اللہم سلیتا محمد وعالی محمد محمد نحج البلاغہ تیسرا حصہ کلمات قصار نشان ایک سو پچاس ڈیڑ سو ترجمہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ ہے علامہ زیشان حیدر جوادی آلاللہ مقامہو کا اس حصے میں اس نشان کے ماتحت جو امیر المومنین کی نصیحت ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے خود مولا سے یہ خواہش کی تھی کہ مجھے کچھ نصیحت کریں اور جو امیر المومنین نے اس میں ارشاد فرمایا اس کے اختتام پر سید رضی جو نحج البلاغہ کے کمپائلر ہیں ان کا ایک تفسرہ ہے کہ اگر اس کتاب میں اس کلام کے علاوہ کوئی دوسری نصیحت نہ بھی ہوتی تو یہی کلام کامیاب نصیحت بلیغ حکمت اور صاحبان بصیرت کی بصیرت اور صاحبان فکر و نظر کی عبرت کے لیے کافی تھا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کتنا جامع تفسرہ اور جامع نصیحت اس کے اندر کی ہے اس کا تھیم یہ ہے کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ لا تکون ممن تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا یعنی ایک نیگٹیو رخ بیان کیا کہ بہت سے ایسے افراد تمہیں معاشرے کے اندر نظر آئیں گے تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا ارشاد ہوتا ہے ایک شخص نے آپ سے موعزے کا تقاضہ کیا تو فرمایا تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں اب یہ پہلی چیز ہے جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اگر آپ اس کو گنیں گے تو تقریباً پہنتاریس چھوٹی چھوٹی نصیحتیں اس کے اندر اسی تھیم میں آپ کو نظر آئیں گی جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا طولانی امیدوں کی بنا پر توبہ کو ٹال دیتے ہیں دنیا میں باتیں زہدوں جیسی کرتے ہیں اور کام راغبوں جیسا انجام دیتے ہیں یعنی جن کو بڑی رغبت ہے کچھ مل جاتا ہے تو سیر نہیں ہوتے اور نہیں ملتا تو قناعت نہیں کرتے یعنی پھر وہی تھیم کہ تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو دے دیا گیا ہے اس کے شکریے سے آجز ہیں لیکن مستقبل میں زیادہ کے طلبگار ضرور ہوتے ہیں لوگوں کو منع کرتے ہیں لیکن خود نہیں رکتے ہیں ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں جو خود نہیں کرتے نیک کرداروں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے جیسا عمل نہیں کرتے گناہگاروں سے بیزار رہتے ہیں لیکن خود بھی انہی میں سے ہوتے ہیں گناہوں کی کسرت کے بنا پر موت کو ناپسند کرتے ہیں اور پھر ایسے ہی آمال پر قائم بھی رہتے ہیں جن سے موت ناگوار ہوتی ہے بیمار ہوتے ہیں تو گناہوں پر پشیمان ہو جاتے ہیں اور صحت بند ہوتے ہیں تو پھر لہو لعب یعنی ایش و ایاشی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے تو اکڑنے لگتے ہیں اور آزمائش میں پڑ جائیں تو مایوس ہو جاتے ہیں کوئی بلا نازل ہو جائے تو بشکل مستر دعا کرتے ہیں اور سہولت اور آسانی فرام ہو جائے تو فریب خوردہ ہو کر موں پھیر لیتے ہیں ان کا نفس انہیں خیالی باتوں پر آمادہ کر لیتا ہے ان کا نفس خیالی باتیں مثلا ابھی زندگی بہت ہے توبہ کر لیں گے وغیرہ وغیرہ فوری توبہ کی طرف وہ نہیں جائیں گے لیکن وہ یقینی باتوں میں اس پر قابو نہیں پا سکتے دوسروں کے بارے میں اپنے سے چھوٹے گناہ سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں اور اپنے لیے آمال سے زیادہ جزا کے امیدوار رہتے ہیں مالدار ہو جائیں تو مغرور و مقتلع فتنہ ہو جاتے ہیں اور غربت زدہ ہوتے ہیں تو مایوس اور سست ہو جاتے ہیں عمل میں کوتاہی کرتے ہیں سوال میں مبالغہ کرتے ہیں خواہش نفس سامنے آ جائے تو معصیت فوراں کر لیتے ہیں دنہ کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں توبہ کو ٹال دیتے ہیں کوئی مسئیبت لاحق ہو جاتی ہے تو اسلامی جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں یعنی عام انسان وہ اپنے حال میں جس طریقے سے بھی رہے بس ہمارا دسترخان رنگین ہونا چاہیے ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے یعنی سوشل رسپونسبلیٹیز جو ہیں اس سے وہ ایلین ہوتے ہیں اجنبی ہوتے ہیں عبرتناک واقعات بیان کرتے ہیں لیکن خود عبرت حاصل نہیں کرتے یہ ظاہر مبلغین وععزین نصیحت کرنے والے جو ممبر پر آتے ہیں ان کو خاص طور پر اس حوالے سے متوجہ رہنا ہے مععزے میں یعنی نصیحت میں مبالغے سے کام لیتے ہیں لیکن خود نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں قول میں ہمیشہ اونچے رہتے ہیں عمل میں ہمیشہ کمزور رہتے ہیں فنہ ہونے والی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں دولت کتنی ہے پیسہ کتنا ہے کارخانے کتنا ہے مکان کتنا ہے اور باقی رہ جانے والی چیزوں میں سہل انگاری سے کام لیتے ہیں عبادت کے اندر جو واقعی رہنے والی ہے اس کے اندر وہ سہل انگاری یعنی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں واقعی فائدے کو نقصان سمجھتے ہیں اور حقیقی نقصان کو فائدہ تصور کرتے ہیں موت سے ڈھرتے ہیں لیکن وقت نکل جانے سے پہلے عمل کی طرف سبقت نہیں کرتے دوسروں کی اس معصیت کو بھی عظیم تصور کرتے ہیں جس سے بڑی معصیت کو اپنے لیے معمولی تصور کرتے ہیں یعنی خود اگر بڑی سے بڑی معصیت یا گناہ بھی کر لیں تو اتنا تو چلتا ہے اور اگر کسی دوسرے کی نسبتاً چھوٹی معصیت یا چھوٹا گناہ بھی نظر آ جائے تو اس سے بڑا پھر گناہ کبیرہ ان کی نظر میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا اپنی معمولی اطاعت کو بھی کثیر شمار کرتے ہیں جبکہ دوسرے کی کثیر اطاعت کو بھی حقیر ہی سمجھتے ہیں لوگوں پر تانہ زن رہتے ہیں اور اپنے معاملے میں نرم و نازک رہتے ہیں مالداروں کے ساتھ لہو اللہ آپ کو فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر خدا سے زیادہ دوس رکھتے ہیں لہو اللہ آپ کا مطلب ہوتا ہے ایش و اشرت ایاشی کی جو محفلیں ہیں اس میں بیٹھنا ان کو فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر خدا سے زیادہ پسند ہوتا ہے یعنی تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا یہ ہم آجرے کے اندر دیکھتے بھی کہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ کسی ایسی محفل سے اگر دعوت نام آ جائے کہ جہاں پر بہت مرغن گزائیں ہوں گی بہت رنگین دسترخان ہوگا کہ جہاں پر اشرت کا سامان ہوگا ایاشی کا سامان ہوگا تو وہاں پر جانا گویا ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی لوٹری کھل گئی ہے اور بہت بڑا موقع اور ایک اپورچنٹی ہاتھ آئی ہے لیکن اگر اس کے سامنے ایک ساملٹینیس کانٹراست آپ رکھیں کہ اگر یہ دعوت آئے کہ کسی جگہ پر دعا کمیل ہو رہی ہے یا دعا ندبہ کا جلسہ ہو رہا ہے یا کہیں پر در سے قرآن ہو رہا ہے ناجب بلاغہ کی نشست ہو رہی ہے تو پھر وہاں پر جانا کتنا اچھا لگتا ہے امیر المومنین کہتے ہیں ایسے تمہیں بہت سے ملیں گے تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا یہ جو ایش و اشرت کی محفلوں کو ترجیح دیتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ اپنے حق میں دوسروں کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں جگڑا ہوا تو اپنے حق میں فیصلہ کرنے میں ہمیشہ جلدی کرتے ہیں میریٹ پر فیصلہ نہیں کریں گے اور دوسروں کے حق میں اپنے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے فرماتے ہیں کہ دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں اور اپنے نفس کو گمراہ کرتے ہیں خود ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور یہ خود معصیت کرتے رہتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ علماء ایسو کا ذکر ہے کہ جنہ اسلام پسند نہیں کرتا اپنے حق کو پورا پورا لے لیتے ہیں اور دوسروں کے حق کو ادا نہیں کرتے پروردگار کو چھوڑ کر مخلوقات سے خوف کھاتے ہیں اور مخلوقات کے بارے میں پروردگار سے خوف زدہ نہیں ہوتے بات وہی ہے کہ ایسے تمہیں بہت سے ملیں گے تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا یہ پینتالیس چھوٹی چھوٹی نصیتوں کا مجموعہ جو وزن کے اعتبار سے بہت سنگین ہے اور بہت ہی اہم ہے جس کے اختتام پر سید رضی کا وہی تفسرہ کہ فرماتے ہیں کہ اگر اس پوری کتاب کے اندر کچھ نہ ہوتا صرف یہی ایک کلام ہوتا لکفا بہی موئزتن ناجعا تو یہی کلام کامیاب موئزہ بلی حکمت اور صاحبان بصیرت کی بصیرت اور صاحبان فکر و نظر کے لیے عبرت کے خاطر بہت کافی تھا عبرت کے حوالے سے ہی امیر المومنین کا وہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ماں اکثر العبر و اقلل اعتبار کہ عبرتیں بہت زیادہ ہیں مگر ان عبرتوں سے نصیحت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ امیر المومنین کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو آگے بڑھتے ہوئے دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم سلیتا محمد و آل محمد محمد